اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمو آمین دوستو کل بروز جمعہ نیا غلاف کعبہ کسوہ جو بالکل تیار ہو چکا ہے اسے ایک ٹرک کے ذریعے حرم میں پہنچا دیا جائے گا اور غلاف کعبہ کی تبدیلی کل نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے گی کل بروز جمعہ نماز عشاء کے بعد یہ تقریب مناقد کی جائے گی اس سے پہلے جوم عرفہ نوز الحج کے دن یہ تقریب ہوتی تھی مگر اس سال یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ غلاف کعبہ میں ایک نام تحریر کیا جاتا ہے اور وہ کس عظیم ہستی کا نام ہے یہ جانے کے لئے ویڈیو مکمل دیکھے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ تو دوستو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر غلاف پر جو تحریر اور خطاتی ہم دیکھتے ہیں یہ مکہ کے معروف اور مشہور خطات خطات کیلی گرافر شیخ عبد الرحیم امین بخاری کی ڈیزائن کی گئی ہے اور جن کی وفات کو بیس سال کا عرصہ گزر گیا اور آج بھی خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر غلاف کعبہ پر اسی ڈیزائن کی خطاتی کی جاتی ہے اور ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بڑے عزاز کی بات ہے ان کی وفات چودہ سو اٹھارہ ہجری میں ہوئی تھی اور یہ اللہ نے ان کو عزاز بکشا ہے شیخ عبد الرحیم امین بخاری کی اس خطاتی کو دیکھتے ہوئے اس دور کے بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز السعود نے یہ اجازت دی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کا نام غلاف کعبہ پر تحریر کیا جائے اور دوستو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے یہ ان کا نام آپ دیکھ رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر غلاف ہے اس پہ یہ نام لکھا جاتا ہے اور یہ پچھلے بیس سال سے ایسا ہو رہا ہے اور یہ انفارمیشن میرے یوٹیوب چینل پہ پہلی مرتبہ اپلوڈ کی جا رہی ہے اپنے کومنٹ سے رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ دونوں مساجد کے امور کے نگران اور وزارت حج و عمرہ نے باقاعدہ طور پر سن 1444 ہجری کے عمرہ سیزن کے آغاز کا اوفیشلی اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہفتہ 30 جولائی سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل عمرہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس حوالہ سے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ